آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں ایسا کیا ریزن ہے کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے مدد میری جو میں 90% دعائیں کرتا ہوں نا وہ ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور جو 10% دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ان کی بھی حکمت اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بتاتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا حکمت تھی تم جو مانگ رہے تھے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا تو جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہم جتنی مرضی دعائیں کریں ہم نمازے پڑھیں سارا کچھ کریں ہماری پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مجھے کافی حیرانکی ہوتی ہے کیونکہ وہ رب تو رحمان ہے رحیم ہے الوہاب ہے الغنی ہے وہ تو دینے والے ہیں وہ دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا تو میں نے بڑا دیپ ڈاؤن اس سوچ کے پیچھے گیا نا میں نے سوچا بیٹھ کے اس کے پر بہت تو میں نے جن لوگوں نے مجھے بولا نا آکے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں تھی میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ کہتے ہیں کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا کی کیا کیا مطلب ہوا کہتے ہیں ہر جیز دعا مانگی ہر طریقے سے مانگے دیکھنے نہیں ہو میں نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے ٹھیک ہے لیکن تم نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں وہ کہتا ہے کیا مطلب میں نے کہا دیکھو کبھی کوئی تمہارے سامنے پریشان بیٹھا ہو تم نے اس کا احساس کیا ہے جا کے اس کے دو بول بولیں تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے تم نے کبھی کسی کوئی تمہارے سامنے بھوکھا بیٹھا ہو تم نے کبھی کسی بھوکے کو جا کے کھانا کھلایا ہے تم کھلا سکتے تھے لیکن تم نے کہا یار وہ بھوکا ہے میں جا کروں تمہارے اور کام تھے تم اس روح سے چلے گئے تم نے کبھی کسی کا احساس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہے مجھے میں نے کہا کہ میں یقین ترے بیسکلی کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے کبھی کچھ کیا ہے مطلب آپ نے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف مانگنے کے لئے کہتا ہے وہ تو کہتا ہے وہ طورہ بیالوہاب ہے وہ کہتا ہے میری مانگو میرے سے میں دعا قبول کروں گا جب اس نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ میں دعاوں کو قبول کروں گا کچھ اللہ سبحانہ اللہ کے لئے کرنا ہی کرنا ہے فور ایکزمپل آپ کا دل آپ رات کو پورے دن کے تھکے ہوئے آئے ہو آپ کی بالکل بھی حمد نہیں پیڑے اٹھ کے تحجد پڑھنے کی آپ نے اٹھنا ہے اپنے نفس کے ساتھ جاہت کرنا ہے اٹھ کے تحجد پڑھنا ہے تحجد میں دعائیں مانگنی ہیں کوئی انسان اپنے سامنے دیکھو کہ وہ بھوک ہے بچارہ یا کسی بھی بریشانی میں ہے اس کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرو جب آپ یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں لگ جاؤ گے نا تو آپ یقین کرو آپ کے ساتھ مجزے ہوگی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کو گئے یار ہماری دعائیں کیوں قبول ہوگی ایسا کیا ہے آپ خود حیران رہ جاؤ گے حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسمی پھل موجود تھے حضرت ذکریہ حیران رہ گئے تھے کہ بے موسمی پھل کیسے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان بھلوں کا تو موسمی نہیں ہے تو انہوں نے بتائی یہ آسمان سے ہیں یہ اللہ کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے اکیلے میں جا کے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے مجھے اولاد دے ٹھیک ہے اب ان کی اے جتنی زیادہ تھی ان کو خود بھی یقینی تھا کہ ان کی یہ دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی جب دعا قبول کی وہ خود حیران رہ گئے تھے کہ یار میری دعا کیسے قبول ہوگی ہے میں تو اتنا بڑھا ہوں مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے وہ تو خود حیران رہ گئے تھے مطلب وہ رب دیتا ہے وہ سرک کے لئے کوئی بھی لیمٹیشنز نہیں ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے کمی ہمارے اندر ہے ہم نے اپنے اللہ اللہ کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اس کے سامنے پروو کرنا ہے اللہ کو کہ ہم آپ سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے اینڈ سے بھی کام کر رہے ہیں تو دیکھنا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بکر آپ کی سائی دعائیں قبول ہوگا اور اگر یہ ویڈیو یہاں تک دیکھنے میں بہت لمبی ویڈیو تھی تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر اور کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ عمدللہ لکھنا نہ بھولنا اور چینل کو فالو بھی کر لوگا چاہتے ہو کہ عصرہ کی مزید آپ کو ویڈیوز ملے میری طرف سے جزا کرنا ہے